نمازکار کسان زنگٹھن اپنی کئی مانگوں کو لے کر آندولن پر ہے اس آندولن کی تحت کسانوں کا دلی چلو مارچ بھی جاری ہے یعنی کسان اپنی ٹریکٹر ٹرولیوں پر دلی میں کوچ کرنے کی بات کر رہی ہے اس کو لے کر شمبو بورڈر پر بھی کئی بار کسانوں اور سرکشہ بلوں کے بیچ جھڑپ دیکھنے کو ملی ہے بتا دیں کہ یہ کسانوں کا دوسری بار ہو رہا آندولن ہے اس سے پہلے سال 2021 میں آندولن ہوا تھا جس میں تین کشی قانونوں کو لے کر پردرشن کیا گیا تھا اس بار کسانوں کی مانگیں کچھ الگ ہیں اور اس ویڈیو میں ہم انہی مانگوں کے بارے میں آپ کو بتائیں گے اس بار کے آندولن میں دو سو سے زیادہ کسان یونین ایک ساتھ پردرشن کر رہے ہیں اور اس بار کسانوں کی کل بارہ مانگیں ہیں اس میں سے سب سے اہم سبھی 24 فصلوں پر MSP کی گارنٹی کی مانگ ہے اس کو لے کر کئی بار سرکار اور کسان آندولن کا نیترت کرنے والے لوگوں کے بیچ بات بھی ہوئی جو کی سکسیسفل نہیں ہو رہی ہیں کسانوں کی سب سے پہلی مانگ ہے کہ سرکار کسانوں اور مزدوروں کو دیے گئے لونز کو ماف کریں دوسری مانگ ہے کہ سرکار لینڈ ریکیوزیشن ایکٹ 2013 کو ایمپلیمنٹ کریں اس ایکٹ کے تحت رائیٹ تو فیئر کمپنسیشن انڈ ٹرانسپیرنسی ان لینڈ ریکیوزیشن اس کو لے کر نویڈا اور گریٹر نویڈا آثورٹیز کے خلاف پچھلے سال دسمبر سے نویڈا میں بھی پردرشن چل رہے ہیں تیسری مانگ ہے سوامیناتھن کمیٹی کی ریپورٹ کا ایمپلیمنٹیشن اس کمیشن نے ایمیس پی کو عوصت لاغت سے 50% سے زیادہ رکھنے کی سفارش کی تھی تاکہ چھوٹے کسانوں کو فصل میں صحیح معافظہ مل سکے کمیٹی کا کہنا تھا کہ کسانوں کی فصل کے ایمیس پی کچھ ہی فصلوں تک سمیت نہ رہے گڑھوطہ والے بیج کسانوں کو کم سے کم داموں میں مل سکے ساتھی آیوگ نے زمین کا صحیح بٹوارہ کرنے کی سفارش بھی کی تھی چوتھی مانگ ہے لکھیمپور کھیری میں ہوئی گھٹنا کے دوشوں کو سرکار جل سے جل سزا سنائے بتا دے کہ اس گھٹنا میں آٹھ لوگوں کی جان گئی تھی اور بی جے پی نیتا اجے مشرا ٹینی کے بیٹے آشیش ٹینی بھی اس میں آروپی تھے پانچوی مانگ ہے کہ سرکار ڈبلو ٹی او سے ویڈراؤ کر لے اور سبھی مفت ٹریٹ سمجھوتوں کو ختم کر دے چھٹی مانگ سال دوہزار بیس اکیس کے دوران ہوئے آندولنوں میں مارے گئے کسانوں کے ساتھ جل سے جل نیائے ہو ساتوی مانگ ہے کہ آدی واسے کسانوں کی زمینوں پر ہو رہے قبضے پر روک لگے آٹوی مانگ مسالوں کے لیے ایک نیشنل کمیشن کا گٹھن ہو نوی مانگ ہے کہ جو نکلی بیج اور کیٹ ناشک دوائیں بیشنے والی کمپنیاں ہیں ان پر بھی کوئی قانون بنایا جائے دسوی مانگ ہے کہ سرکار منرے گا میں روزگار گارنٹی کو سو دنوں سے بڑھا کر دو سو دن تک کا کرے اور مجدوری کا پیسہ بڑھا کر سات سو روپے کرے جس سے چھوٹے کسانوں کو مدد ملے گی گیاروی مانگ ہے کہ سرکار الیکٹرسٹی امنمنٹ بل دوہزار بائیس کو ختم کرے باروی اور سب سے اہم مانگ ہے کہ سرکار سب ہی چوبیس فصلوں پر ایم ایس پی لاغو کرے ایم ایس پی کا مطلب ہوتا ہے منیمم سپورٹ پرائز جس کے تحت اگر کسان کی فصل کوئی نہیں خریدتا تو سرکار اسے ایک سرٹین پرائز پر خرید لیتی ہے کسان کا کہنا ہے کہ سرکار ان کی فصلوں کی لاغت کا پچاس گناہ ایم ایس پی ان کی فصلوں پر دے ان سبھی مانگوں کو لے کر کسان نیتا اور کیندری منتریوں کے بیچ کئی بار بیٹھے کے ہو چکی ہے اور اب تک کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے کسانوں کا دلی چلو مارچ کا کارکرم ابھی بھی تائے ہے ایسے میں دلی کی سبھی بارڈروں پر کئی لیئر سورکشہ بھی لگائی گئی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ پردرشن اور کتنا آگے بڑھتا ہے فیلحال اس ویڈیو میں بس اتنا ہی بنے رہے کلک ایڈیا کے ساتھ دنیوان